جو کہ آپ اقتصام ہفتہ مسلسل دیکھتے رہے ہیں اب اس ویڈیو کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور سیریس سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا تک کریں گے کمر سے بریک کے بعد ویلکم بیک سوات کے واقعے کے حوالے سے جو ویڈیو اقتصام ہفتہ تیلیویجن پر سامنے آئی اس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا دیا ہے اس ویڈیو کی اب کریڈیویلیٹی کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ٹھو سوالات بھی ہیں اور کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کی تشہیر کی اور اس بارے میں اپنے رد عمل کا اور اپنے ویوز کا اظہار کیا ان سوالات کو بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کا جواب دھولنے کی کوشش کریں یا وہ سوال اپنے ناظرین تک پہنچائیں یہ ویڈیو جس میں ایک لڑکی کو کوڑے مارتے ہوئے دکھائے گئی تھی اس کے بارے میں اول یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کب ریکارڈ کی گئی تھی دوسری بات جو ابھی اس میں اہم بات وہ ابھی تک اس میں کوئی اینی شاہدین نہیں ہیں جنہوں نے کہ یہ کوڑے لگتے ہوئے دیکھا ہو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہمیں اینی شاہد ملیں یا اس علاقے کے اندر ایسے لوگ ملیں جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہو اور ابھی تک ہمیں اس کو کوشش میں کامیابی نہیں حاصل ہوئی ہے جو اہم سوالات اس ویڈیو کے حوالے سے اب تک سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے سب سے امپورٹن جو سوالات ہیں اس میں مثال کے طور پر ویڈیو اگر موبائل فون سے بنائی گئی ہے اور ایک فاصلے سے بنائی گئی ہے تو اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ اس قدر واضح کیوں ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو کئی ماہ پہلے بنائی گئی تھی تو اس کو اتنے عرصے بعد منظر عام پہ کیوں لائے گیا کس طرح سے لائے گیا اور اس کے لیے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوات میں نظام عدل کو نافذ کرنے کے لیے صدر آسفری زرداری کو آرڈینرس پر سائن کرنا ہے اور یہ این اس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی جس سے وہاں کے نظام کے بارے میں پورا پاکستان ہل کے رہ گیا اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہے کہ اگر یہ واقعہ حالی میں ہوا تو اسے شرعی عدالت نے کیوں نہیں پیش کیا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیتیس کھوڑوں کے بعد لڑکی اپنے پیروں پر ملہقہ کبرے تک کیسے چلی گئی اگر پیتیس کھوڑے اس کو لگے تھے جیسے کہ ویڈیو میں دکھائی جا رہے تھے کہ وہ اس کو چلنے میں پھرنے میں کیوں اس کا پرابلم نہیں ہوا یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے یہ بھی بات ثابت نہیں ہو رہی اس ویڈیو سے کہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا یا سوات میں ہوا کسی بھی صورت سے یہ بات کانفرمیشن نہیں ہو پا رہی ہے لڑکی پر الزمات کے حوالے سے ٹھوش ہواید ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ ذاتی کی تھی یہ لڑکی کون ہے یہ لڑکی ابھی آئیڈنٹیفائی نہیں ہوئی ہے جو لڑکی آئیڈنٹیفائی ہوئی ہے اس کا تعلق کسی اور واقعے سے ہے اور اس نے اس قسم کے کسی بھی واقعے کی مکمل طور پر نفی کر دی ہے اس کے علاوہ علاقے کے مطین یا اس پورے علاقے میں اب تک کوئی ایسا شخص نہیں مل پایا ہے جس نے اس واقعے کی تطریق کی ہو یا جو اس کا اینی شاہد ہو علاقے میں موجودہ حکومتی افسران تمام کے تمام اس واقعے کی جس کی ویڈیو پورے پاکستان میں دکھائی گئی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں قطعی طور پر کوئی علم نہیں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پاکستان میں جب اس واقعے کی سماعت شروع ہی اور اس کے لیے صبح سرد کے چیف سیکرنٹری وہاں کے آئی جی پولیس اور واقعی حکومت کے سیکرنٹری پیش ہوئے اتدائی سماعت کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے اس کی سماعت تطاق بسانی ملتوی کر دی ان سوالات کے بارے میں اور اس ویڈیو کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز صحافی اور تذیعہ کار صبح سرد کے ممتاز صحافی جناب رحیم اللہ یسف زی بہت شکریہ رحیم اللہ یسف زی صاحب کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کچھ کچھ شاکی ہیں اس ویڈیو کی کریڈیبلیٹی کے بارے میں حسن کاملان صاحب ابھی تک ہمیں پورے واقعات کا علم نہیں ہے یہ کہانی ابھی ادھوری ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت جلد بازی کرتے ہیں جب تک صحیح معلومات حاصل نہیں ہوں گے میرے خیال میں حتمی بات کہنا مشکل ہوگا اب دیکھیں کہ اس وات میں جس طرح کے حالات ہیں ایک تو وہاں پہ خوف کا انصر ہے اور حکومت کا خوف ہے طالبان کا خوف ہے خاص طور پہ خوج بھی وہاں پہ ہے تو وہاں پہ دیکھیں ابھی تک میرے جو اطلاع ہے کوئی صحافی بھی کالا کلے یعنی جو گاؤں ہیں وہاں پہ نہیں گیا علانکہ یہ منگورہ سے بہت ہی قریب ہے قبل تحصیل میں اور پھر وہاں پہ اور جو لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جا کے معلومات کریں وقلہ ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کوئی بھی وہاں پہ نہیں اچھا وہاں سرکاری حقام گئے کمیشنر گئے اور قاضی جو ہیں متہ تحصیل کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے بیان لیا ہے چاند بی بی کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تردید کر رہی ہیں اس کا جو شور ہے عدالت خان اس کا بیان ریکارڈ کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا گاؤں کے لوگ بھی انکار کر رہے ہیں یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا بھی ہے تو وہ نہیں مانیں گے اور گاؤں کے لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی تشریر کریں ان کی بدنامی ہوگی تو میرے خیال میں ابھی تک ہمیں تو پوری معلومات بھی نہیں ہیں اس لئے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا یہ غلط ہے رحم اللہ صاحب ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر تو اس کی جو بھی پکچر یا اس کا برجن سامنے آئے اس کو یقین کرنے کی کوئی بجا نہیں ہے لیکن کوئی آزاد ذرا ہے کوئی ایسے ذریعے جو کہ سرکاری نہ ہوں جو خوف میں نہ ہو جو انفارملی یا جو فارمل طریقے سے نہیں جو بالکل ایک پرائیوٹلی اس بات کو کنفرم کر سکے جو کہہ سکے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا اس جیسا کوئی واقعہ ہوا ہے جس سے کہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہو کوئی ایسی بات ہوئی ہو اصل میں سواد کے جو صحافی ہیں یا عام لوگ بھی ہیں ان کے پاس تو یہ ویڈیو کافی دنوں سے موجود تھی لیکن وہ اس کو نہیں چلا رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ شاید صحیح نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سواد کے لوگ چاہتے ہیں کہ امن معایدہ برقرار رہے اور اگر یہ ویڈیو سامنے آتی تو شاید وہ امن معایدہ خطرے میں ہوتا اور وہاں جو امن بہا حال ہوا ہے وہ شاید پھر ختم ہو جاتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اینی شاید تو کوئی نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ سامنے نہیں آرہا اور ان حالات میں میرے خیال میں کوئی سامنے بھی نہیں آئے گا تو ابھی اس بات کا تیین کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ کالاکلی میں ہوا یا کہیں اور ہوا دیکھیں وہاں پہ ایک اور جو واقعہ ہوا تھا وہ چار باغ تحصیل میں ہوا تھا اور وہ طالبان بھی مان رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سسر تھا اس کی بہو تھی اور ان کو بچوں کے ذریعے کوڑے مارے گئے تھے ان کو سزا ہوئی تھی دونوں کو تو وہ تو بات مانتے ہیں اور پہلے یہ جو ویڈیو کا واقعہ ہے چاند بی بی والا اس کی بھی طالبان کے ترجمان مسلم خان نے تصدیق کی تھی لیکن شاید وہ ان دونوں واقعات کو مکس اپ کر رہے تھے وہ اس واقعہ کا ذکر کر رہے تھا جو چانے ہوا تھا جو قبل میں ہوا کالاکلی میں اس کے بارے میں شاید صحیح معلومات نہیں دی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو چاہیے کہ اب وہ کلا وہاں جائیں صحافیوں کو سہولت مہیا ہو کہ وہ وہاں پہ جائیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ جائیں صحیح معلومات کریں تاکہ صحیح صورتحال سامنے آئے اس لئے کہ کافی کنفیوزن ہے اور ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ یہ واقعہ واقعی سوات میں ہوا ہے کالاکلی میں ہوا ہے یہ لڑکی واقعی چاند بی بی ہے عدالت خان اس کا خاند ہے یہ سارا جو ہے میرے خیال معاملہ اس کو ابھی دک ہم سمجھ نہیں سکیں اچھا آپ یہ بتا ہے یہ طالبان کو خود کتنی آگائی ہی ہے کہ یہی وہ نظام یا وہ پکچرز یا یہ ویڈیوز اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بائیس بنا طالبان کی پہلی حکومت کے زوال کا افغانستان میں اور ان کی تنہائی کا اس چیز سے آگائی ہے کچھ پراغمٹیزم آنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ یہ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو آپ دیکھیں جو افغانستان کے طالبان تھے کابل سٹیڈیم میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا انہوں نے ایک خاتون کو قصاص میں اس کو قطر کر دیا تھا اس کی بھی ویڈیو بن گئی تھی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اور اس کے بعد پبلک اپینین ویسٹ میں طالبان کے خلاف ہو گئی تھی اور میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ یہ ویڈیو بنی ہے یہ سوات میں ہے یا کہیں اور ہے اس کی وجہ سے بھی طالبان کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے اور جو لوگ ان کے حامی تھے شاید وہ بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں میرے خیال میں طالبان کو اس بات کا احساس ہے لیکن افغانستان کے طالبان تو اپنی کچھ غلطیوں کو مانتے ہیں اس کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے پاکستانی طالبان تو اب تک اپنی کوئی غلطی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جناب رحیم علیہ السلام تفسرہ کر رہے ہیں